اسلام علیکم فرینڈز میں نے میس سیف علی اور آپ دیکھ رہے پروگرامنگ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور کمنٹ ضرور کر لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو ہم اس видео میں دیکھیں گے کہ ہم پروگرامنگ میں لوپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں لوپ کی ماچی سے تین ٹائرس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے فورڈ لوپ، ایک ہوتا ہے وائل لپ اور ایک ہوتا ہے do by loop تو آج ہم نے پڑھنا ہے فورڈ لوپک و فورڈ لوپ کس طرح سے ورک کرتا ہے پروگرامنگ کے اور اس کے پیچھے اس کی لوجکس کیا ہوتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنی ہیڈر فائل کو یوز کریں گے ہیش انکلوٹ آئیو سٹری اس کے بعد یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی اس کے بعد ہم مین پروگرم سٹارٹ کرنے جانے تو ہم مین پروگرم سٹارٹ کرتے ہیں انک مین اور اس کے بعد ہم نے ایک ویڈیو ڈکلیئر کر دی نہیں ہے ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم لوپ میں بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں ہم لکھتے تھے انٹ اے ادھیک پر تو وان ٹھیک یہ چیز ہم نے جو ڈکلیئریشن کی ہے نا کہ ایک ایسا اڈریس جس میں وان سٹور ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک اے مت پہلے ہم نے بتا دیا یہ انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا اور اس کے بعد ہم نے بتا دیا کہ جو انٹیجر ٹائپ کا ڈیٹا سٹور ہے وہ کیا ہے وہ اس میں وان ہے تو اس طریقے سے ہم یہ انیشیلائز یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ہم لوپ میں بھی کر سکتے ہیں فور لوپ یوز کرنے کا جو سب سے پہلے سنٹیکس ہے وہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے فور جیسے لکھیں گے ہو یہ بریکٹس ہمیں چاہیے ہوں گی بریکٹس کے بعد ہم نے اے ایس ایک ورٹو ون کر دینا ہے اے ایس ایک ورٹو ون سے مراد ہے کہ لوپ جہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ وہ ویلی ہوگی اور اس کے بعد جو ہم نے ویلیو دینی ہے وہ کیا ہوگی کہ لوپ کہاں تک جانا چاہیے اے ہم کر دیتے لیکس تین سکس کے سوری یہ جو سمی کولمز نہیں یہاں پہ یہ دیکھنے ٹھیک ہے تو اے ہم نے کر دیا لیکس تین سکس کے جو ہمارا لوپ چلے وہ ون سے سٹارٹ ہو ٹھیک ہے اور لیکس تین سکس تک جائے مطلب کہ وہ فائیو تک جائے تو ہم نے فرسٹ اسے سٹارٹنگ پوائنٹ بھی بتا دیا اینڈنگ پوائنٹ بھی بتا دیا اب ہم نے اس سے بتانا ہے کہ اس میں انکریمنٹ کتنا ہونا چاہیے دو کا تین کا لیکن ہم زیادہ تر ون کا ہی کرتے تھا ہوں میں دیکھوں گا اے پلس پلس سوری اے پلس پلس اور یہ بریکٹ گلوز تو یہ ہماری ایک لوپ کی سیچویشن بن گی اس کا کیا کام ہو گیا ایکسیکیوٹ ہو گیا ایکسیکیوٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے کا ہوتا ہے آن ایکسی اس میں حفظ انکرام ہون کاہ ن�ائے گا ٹھیک ہے وہ Absolute three چیک ہو گیا Een آ ultalen ٹھیک membri 4 فائیوٹ چیک ہو گی ٹھیک ہے لوجکس میں تو یہاں پہ ٹو ٹو چیک ہو گا ٹی لیس ٹھیک ہے تو وہ رائٹ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے تری چیک ہو گا ٹھو رائٹ ہو جائے گاでした less than six ہے تو وہ five right ہو جائے گا five کا جب agreement آئے گا وہ six ہے گا six so less check ہوگا کہ less than six ہے لیکن six تو less than six نہیں ہے six تو equal to six ہے نا تو اس لیے یہ six کو print نہیں کرے گا یہ five پہ جا کے loop کو stop کر دے گا تو اب ہم نے اسے order دینا ہے print کرنے کے لیے تو ہم print کرنے کے لیے bracket میں لکھیں گے see out see out کس چیز کی تو ہم یہاں پہ اسے بتا دیتے کہ value of a جو کہ change ہوتی جائے گی ہر بار value of a اور اس کے بعد ہم اسے a کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں a یہ ہوگا کہ first time یہاں پہ simple یہاں سے check ہوگا کہ one is less than six تو یہاں پہ a لکھا ہے اگر second time جب increment ہوگا تو پھر یہ check ہوگا کہ two is less than six تو second time two لکھا ہے اور اس طریقے سے ہم end line کر دیتے ہیں end line سے یہ ہوگا کہ ہر value اگلی اگلی line میں آتی جائے گی تو چلے اپنے اس program کو پہلے کر لیتے ہیں save اس کے بعد کر لیتے compile تو یہ میں اسے کر لیا save اور اب میں اسے کروں گا compile اب execute ہونے لگا program تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آگے value of a is equal to one اس سے میں تھوڑا سا نہ change کرتا تھا کہ آپ سمجھ جائے کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب اب check کرتے ہیں compile کر کے یہ دیکھیں پہلے loop چلا is equal to one is equal to is equal three is equal four is equal five تو اس طریقے سے ہم loop کو چلا سکتے ہیں میں اسے 100 time بھی چلا سکتا ہوں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ 100 time چلے گا تب میں کرتا ہوں اسے compile تو یہ دیکھیں یہ 100 sorry میں نے 100 سے less than کہا تھا نا کہ a is equal to less than 100 تو یہ 99 تک یہ دیکھے چل گیا ہے تو اس طریقے سے ہم loop کافی زیادہ تر چلا سکتے ہیں یہ ہمیں help کرتا ہے کہ ہمیں ایک ڈیٹا بار بار نہیں لکھنے پڑے اب یہ آپ خود سوچیں اگر آپ کو وان سے لیکن 100 تک counting لکھنی پڑ جاتی تو آپ کو کتنے time لگ جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اب آپ آپ نے just click کی ہے اور آپ کو کتنا time لگا ہے اتنے میں آپ کو 99 تک لکھا گیا تو اگر friends آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ میرے چینل کو subscribe کریں میری ویڈیو اس کو like کریں اگر اس سے متعلق آپ کو کوئی question ہے تو آپ comment box میں drop کر دیں اور میری ویڈیو کو share کریں thank you تو آج کے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ while loop کیا ہوتا ہے زیادہ تر for loop اور while loop میں زیادہ تر کچھ فرق نہیں ہوتا ہے بس اس کی implementation میں فرق ہوتا ہے implementation سے مرات کی ان کی code writing میں اور syntax میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اس میں mainly کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک loop create کر دینا اور counting کو کہہ رہا start اور کسی type کا loops اور اس کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ loop create کرنا جس سے آپ کے time کم سے کم لگے تو چلیے ہم start کرتے ہیں کہ while loop ہم کس طریقے سے اپنی programming میں create کر سکتے ہیں hash include by your stream using namespace std in main تو اس کے بعد ہم آگے اپنے مین پروگرام کے اوپر تو آپ نے دیکھا تھا کہ فور لوپ میں ہم نے جب کیا تھا کیا فور لوپ میں آپ نے یہی پہ کر دیا تھا a is equal to one اور a less than three اور a plus آپ نے دیکھا تھا کہ آپ نے سٹرائٹنگ بھی یہی پہ کی تھی اسی فور لوپ کے بیٹھ میں اینڈنگ بھی پتا دیتی اسے کہ یہاں تک جانا چاہیے اور انکریمنٹ بھی ایسے لیکن وائل لوپ میں ایسا نہیں ہوتا وائل لوپ میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ایک سٹرائٹنگ کی سیچویشن بنانے پر چاہیے کہ ہم سٹرائٹ کہاں سے کرنے int a is equal to one تو یہ ہمارا سٹرائٹنگ پوائنٹ ہو جاتا اور اس کے بعد ہم نے اسے condition دینی ہوتی ہے پہلے ہم نے variable کو declare کر دیا ایک local variable declare کر دیا میں آپ کو اس طریقے سے سمجھا دیتا ہوں local variable ٹھیک ہے پہلے ہم نے کیا کیا ایک local variable declare کر دیا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے وائل لوپ کی ایگزیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے ہم کی ورڈ یوز کریں گے وائل ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ range گیا ہے کہاں پہ جا کے سٹرائٹنگ کرنا ہے تو جیسے لاسٹ میں پہ ہم نے سکس دیئے تھی تو ابھی بھی ہم سکس لیں گے تو یہ کیا ہوگی وائل لوپ کی ایگزیکیشن ایگزیکیوشن ہوگی وائل لوپ ایگزیکیوشن ٹھیک ہے تو اب نیچے سٹارٹ کرتے ہیں وائل لوپ ٹھیک تو یہ اس کا کرلی بریکٹ کو اپن کرنا اور کلوز کرنا اور اس میں ہم نے وہ سٹیٹمنٹ دینی ہے جیسے ہم نے فورل لوپ کے بعد میں دیئے تھی نیچے سٹیٹمنٹ کے اسے سی اوٹ کرانے کے لیے سی اوٹ کرانے کے لیے ہم سٹیٹمنٹ دیں گے ویلیو آف ای ایز ٹھیک ویلیو آف ایز ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ای اس لیے ریکھیں کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم اس کی ویلیو ایک جگہ پہ آکے چینج ہوتی جائے گی یہ ایک اڈریس ہے جس میں پہلے وان سیو ہوگا پھر ٹو ہوگا پھر تری ہوگا پھر پور ہوگا پھر پھر پائیو ہوگا سکھ سیو نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ آکے وائلوپ رن نہیں کرے گا کیونکہ ہم نے اسے ایک کنڈیشن دے دیا کہ یار جو ویلیو جہاں تک ایکزیگیوٹ کرنی ہے وہ سکھ سے نیچے ہوں گی تو ہم انڈ لائن کر دیتے تاکہ ہر ویلیو نیکس لائن پہ آئے اور اس کے بعد ہم کر دیتے اے ایز ایکول ٹو اے پلس ون تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا انکریمنٹ کرنے کا کہ پہلے جو اے کی ویلیو آئے گی ون آئے گی تو یہاں پہ بھی ون ہو جائے گی اور ون اور ون پلس ہو کے ہو جائیں گے تو نیکس ٹائم اس اے میں اس ایڈریس پہ جو سٹور ویلیو ہوگی وہ یہ ون کی جگہ ٹو ہو جائے گی اس کے بعد وہ چیک ہوگا کہ ٹو لیس تین سکس اس کے بعد پھر ویلیو پرنٹ ہوگی اور یہاں پہ آ جائے گا ٹو تو یہاں پہ ٹو ہوگا پلس ون ہوگا تو یہاں پہ ہو جائے گا ٹری اور اے میں سیو ہو گیا ٹری تو اوپر پھر جا کے ویلیو چینج ہو کے ٹری ہو جائے گی تو یہاں سے پھر چیک ہوگی کنڈیشن میں یہاں پہ ٹری آئے گا ٹری لیس تین سکس وہ کہے گا کنڈیشن ٹو تو وہ ہو جائے گا کیا نام ہمارے پاس ویلیو پرنٹ ہو جائے گی ایک ہی ویلیو ہو جائے گی ٹری اور ٹری جب یہاں پہ آئے گا وہ پلس ہوگا ون میں تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس فور تو اوپر جا کے پھر سے ویلیو ہو جائے گی فور جب فور یہاں پہ چیک ہوگا فور لیس تین سکس اس کے بعد وہ آ کے پرنٹ ہو جائے گی ویلیو اور اس کے بعد ایک جگہ آ جائے گا فور فور پلس ون ہو جائے گا فائیف تو اوپر جا کے سیو ہو جائے گی ویلیو فائیف تو 5 چیک ہوگا تو 5 پرنٹ ہو جائے گا اس کے بعد 5 پلس 1 نہ ہوگا تو اوپر جا کے جب ویلی ہوگی 6 سٹور جیسے اس کنڈیشن میں آئے گی جہاں پر چیک ہوگی تو یہ کنڈیشن ہو جائے گی رونگ اور آٹومیٹکل پروگرام یہاں سے باہر چلا جائے گا اور کیا نام ہماری ایوزیکوشن جہاں تک ہمیں چاہیتی وہ ہو جائے گی اور پروگرام کلوز ہو جائے گا تو چلیے میں آپ اس کو سٹارٹنگ پوائنٹ فن کر دیتا ہوں اور لوکل ویریابل اور وائل لوپ ایگزیکوشن ہونے لگ گیا اور یہ ایک وائل لوپ کس طریقے سے کریئٹ کیا جاتا ہے یہ اس کا طریقہ ہے تو چلے پھلے میں پروگرام کو کر لیتا ہوں اس کا نیم دے دیتا ہوں کہ وائل لوپ ہے وائل لوپ اب یہ ایگزیکوٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں بلکل یہ ایزیلی ایگزیکوٹ ہو گیا اس نے بتا دیا پہلی وائلیو وین دو تری پور پائیو تک اب میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم نے ہنڈر ٹائم کرنا ہو جیسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا تھا تو یہ دیکھیں ہنڈر ٹائم بھی اس طریقے سے ہو جائے گا اس میں ڈیٹا دیکھیں تقریباً وہ یہ لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ ہوا تھا اور ابھی بھی یہ ہوا ہے بس چینجنگ کیا میتھرڈ ہیں تینکیو فرینڈز